بسم اللہ الرحمن الرحیم بنی نو آدم کی یک جیتی یہ اسلام کے مقاصد اقبال نے بیان کی ہے اور وہاں دیکھتے ہیں خطبہ اجتہاد میں خطبہ اجتہاد کا جو آخری جملہ ہے اس میں اقبال نے روحانی جمہوریت کو اسلام کی غایت قرار دیا ہے اور روحانی جمہوریت کے یہی تینہ ناثر ہے فریڈم ایکوالیٹی اور سولیڈیریٹی اب سب سے زیادہ زور جس بات پر ہے گوئے اسلام کا مقصد اولین جو ہے وہ انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کرنا ہے اور یہ آزادی کس طرح حاصل ہو سکتی ہے یہ آزادی صرف اس صورت میں حاصل ہو سکتی ہے کہ انسان اللہ کی بندگی میں آ جائے جب وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتا ہے تو ہر دوسرا سجدہ جو ہے اس کے لئے آرام ہو جاتا ہے وہ ہر دوسرے سجدے سے انکار کرتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تُو گرائیں سمجھتا ہے آزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات اور ایک اور جگہ کہا ہے کہ وہی سجدہ ہے لائک احترام کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام گوئے زندگی کا اصل جہور جو ہے وہ آزادی ہی میں نکھرتا ہے وہ جاگر ہوتا ہے اور پروان چڑھتا ہے بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوے کماب اور آزادی میں بیرے بے کراہ ہے زندگی شکریہ شکریہ